السلام علیکم کیمسکی سائنسز میں خوش آمدی آج کی ویڈیو میں ہم ایک وین بیلنسنگ کے دوسرے میتھڈ کے بارے میں بات کریں گے پہلا میتھڈ جو کہ آکسیڈیشن نمبر میتھڈ ہے اس پر ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں دوسرا میتھڈ اس کا نام ہے آئین الیکٹرون میتھڈ یا اس کو کہا جاتا ہے ہاف رییکشن میتھڈ آئین الیکٹرون میتھڈ یا ہاف رییکشن میتھڈ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمیں صرف اور صرف ان کمپوننٹس کا پتہ ہوتا ہے جن کے اندر آکسیڈیشن یا ریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہمیں مکمل رییکشن کا علم ہونا ضروری نہیں ہے میساہ کی طور پر ایک مکمل رییکشن زیڈن پلس سی یو ایسو فور یہ بناتا ہے زیڈن ایسو فور پلس سی یو یہ ایک مکمل رییکشن ہے لیکن آئین الیکٹرون میتھڈ کو یوز کرنے کے لیے ہم اس کو آئینیت فارم میں کنورٹ کریں گے اور آئینیت فارم کے اندر ہم صرف اور صرف ان کمپوننٹس کو مینشن کریں گے جن کے اندر آکسیڈیشن یا ریڈکشن ہو رہی ہے یعنی ہم صرف یہ دکھیں گے زیڈن پلس سی یو پلس ٹو گیو اس زیڈن پلس ٹو پلس سی یو تو جب ایکویل ہمارے سامنے اس فارم میں آئینیت فارم میں لکھی ہوگی تو ہم وہاں پہ آئین الیکٹرون میتھڈ یوز کریں گے اس کو ہاف ریکشن میتھڈ کیوں کہا جاتا ہے بکاز یہ ریکشن بیسیکلی دو کمپوننٹ میں مشمل ہوتا ہے اس کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ آکسیڈیشن ریکشن ہوتا ہے اور دوسرا کمپوننٹ اس کا ریڈکشن ریکشن ہوتا ہے آکسیڈیشن ریکشن میں آکسیڈیشن ہے جیسا کہ اس ریکشن کو دیکھیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ زیڈن کا زیڈن پلس ٹو میں کنورڈ ہونا یہ آکسیڈیشن ہے کیونکہ زیڈن کا آکسیڈیشن نمبر انکریز کر رہا ہے جبکہ دوسری صورت میں دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ ریڈکشن ریکشن ہے اور ریڈکشن ریکشن کے اندر ہم ریڈکشن کو ہوتا دیکھتے ہیں جیسا کہ سی یو پلس ٹو کنورڈ ہوتا ہے انٹو سی یو تو یہاں آکسیڈیشن نمبر کم ہوتا ہے اس لیے یہ ریڈکشن ریکشن ہے تو اس میں ہم ریڈکشن کو ان دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے جو ہے وہ بیلنس کرتے ہیں اس لیے اس میتھرڈ کو ہم ہاف ریڈکشن میتھرڈ بھی کہتے ہیں آئین الیکٹرون میتھرڈ آکسیڈیشن نمبر میتھرڈ کی نسبت ایک ایک ایکوریٹ میتھرڈ ہے جہاں پہ آکسیڈیشن نمبر میتھرڈ میں ہمیں ہیٹینڈ ٹرائل یا انسپیکشن رول استعمال کرنا پڑتا ہے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر جن رولز کو ہم اپلائی کریں گے وہ ہمیں ایکزیکٹ بیلنس ایکوئیم بتائیں گے اس میں ہمیں فردر ہیٹین ٹرائل میتھرڈ یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی تو رولز کیا ہیں سب سے پہلا رول یہ ہے کہ ہم نے ریڈکشن کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے آکسیڈیشن ہاف اور ریڈکشن ہاف الگ الگ کرنا ہوتا ہے آکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن ہاف الگ الگ کرنے ہیں سب سے پہلے یہ کانا ہے ہمارا نمبر ٹو اچھا آکسیڈیشن ریڈکشن ہاف کو ہم الگ کیسے کریں گے بیسیکلی تو ہم یہ کریں گے کہ ہم ریڈکشن کے دو ایسے کر لیں گے اس کے بعد ہم نوڈ کریں گے کس حصے میں آکسیڈیشن ہوں رہی ہے اور کس حصے میں reduction ہو رہی ہے oxidation reduction ہونے کا پتہ ہم کیسے لگاتے ہیں وہ ہم by definition نکال سکتے ہیں جیسے کہ ہم oxidation کہتے ہیں addition of oxygen کو removal of hydrogen کو اور removal of electron کو اور reduction ہم کہتے ہیں removal of oxygen addition of hydrogen اور addition of electron کو تو ان میں سے کوئی بھی definition ہم apply کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ oxidation ہے اور کہاں پہ reduction ہے تو سب سے پہلا طریقہ یہ point یہ ہے کہ oxidation اور reduction ہاں کو الگ الگ کرنا ہے number two atoms کو balance کرنا ہے balancing کرنی ہے اور balancing کرنی ہے سب سے پہلے atoms کی atoms کو آپس میں برابر کر لینا ہے لیکن یاد رکھیں صرف ان atoms کو برابر کرنا ہے جو hydrogen اور oxygen کی علاوہ ہیں hydrogen اور oxygen کی علاوہ ہیں ان کو جو ہے صرف balance کرنا ہے atoms کو balance کرنے کے بعد oxygen کو balance کی جاتا ہے اور oxygen کو balance کرنے کے بعد hydrogen کو balance کی جاتا ہے اور number four پر electron کو balance کی جاتا ہے sorry charges کو charges کو balance کی جاتا ہے oxygen کو balance کیسے کرنا ہے اور hydrogen کو balance کیسے کرنا ہے اس کا انحصار دراصل ہوتا ہے medium کے اوپر عموماً دو طرح کی medium use کی جاتے ہیں acid medium اور basic medium acidic medium میں ہم جانتے ہیں کہ hydrogen ions access میں ہوتے ہیں جبکہ basic medium میں hydroxyl ion access میں ہوتے ہیں so acidic اور basic medium کے accordingly oxygen اور hydrogen کو balance کرنے کا طریقہ الگ الگ سے ہے تو وہ کیا ہے وہ جب ہم examples کے اندر جائیں گے تو ہم اس کو اچھے طرح practice کریں گے فیلحال میں آپ کے سامنے یہاں پہ یاد رکھنے کے لیے چند ایک points لکھ دیتا ہوں کہ ہم یہ کام کیسے کرتے ہیں اگر ہمارے پاس medium اس ڈک ہے تو ہم نے oxygen کو balance کرنا ہے by adding water اور hydrogen کو ہم نے balance کرنا ہے by adding hydrogen ions اور اگر ہمارے پاس medium basic medium ہے تو basic medium کے لیے oxygen کو balance کرنے کے لیے hydroxyl ion add کی جاتے ہیں اور hydrogen کو balance کرنے کے لیے water molecules add کی جاتے ہیں تو یہ صرف اور صرف یاد ہانے کے لیے ہے اس کو understand کرنا وہ practice کے بغیر ممکن نہیں ہے ہم examples کے اندر جب اس کو practice کریں گے تو یہ ہمیں بری آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ کیسے کیسے جو ہے وہ یہ balancing ہو رہی ہے finally charges کو بیلس کرنا ہے تو چارجز کو بیلس کریں گے بائی ایڈیشن آف الیکٹرون چارجز بیلس ہوتے ہیں بائی ایڈنگ الیکٹرون کو ایڈ کرنا ہے یا سب سٹریکٹ کرنا ہے مطلب یا تو رییکٹنٹ سائٹ پہ الیکٹرون ایڈ ہوں گے یا پروڈٹ سائٹ پہ الیکٹرون ایڈ ہوں گے تو بیلس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ایکسٹینسیف پارٹ ہے اس میتھڈ کا نمبر تھری ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اوکسیڈیشن ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو ایک طرف ہم دیکھیں گے ایک الیکٹرون گیل ہو رہے ہیں یعنی الیکٹرون جو ہیں ایک طرف ہم ایڈ کر رہے ہیں ری ایکٹین سائیڈ پہ اور دوسری طرف الیکٹرون لاس ہو رہے ہیں یعنی الیکٹرون کو ایڈ کیا جا رہا ہے پرودک سائیڈ پہ تو کتنے الیکٹرون ایڈ کیے ہیں کتنے ایڈ نوز کیے ہیں اس کو ہم بیلس کرتے ہیں ہم بیلس کرتے ہیں بیلس ہاف ریکشنز کو بیلس کرتے ہیں اور ہاف ریکشنز کو بیلس کرنے کے بعد ہم نے جو شروع پہ اوکسیڈیشن ریڈکشن ہاف کو الگ الگ کیا ہوتا ہے ہم ان کو کیا کر دیتے ہیں آپ اس میں جوائن کر دیتے ہیں اور اس کنتیجے حاصل کرنے کے لیے ہم آکسیڈیشن اور ریڈکشن ہاف ریکشن ان کو شروع پہ الگ کر دیتے ہیں ان کو دوبارہ اکٹھا کر دیتے ہیں ان رولز کو سمجھ نے کے لیے ہم یہ اگزیمپل فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس اگزیمپل میں ڈائی کرومیٹ اور کلورائیٹ دیتے میں ریڈکشن شو کیا رہا ہے اور یہ کرومیم اور کلورین پروڈیو سو رہے ہیں تو اس کو ہم سب سے پہلے دو ہاف میں دیوائیٹ کریں گے ایک ہاف آپ دیکھ سکتے ہیں سی آر ٹو او سی و مائنس ٹو اور اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں سی آر ریڈکشن ہاف کون سا ہے تو بائی ڈیفنیشن ہم بتا سکتے ہیں نوٹ کریں یہاں آکسیجن موجود نہیں ہے تو ہمیں آکسیجن نمبر لکھنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم لکھ کر معلوم کرنا چاہتے تب بھی کوئی پروblem نہیں ہے لیکن جس بائی ہمیں یہ بات سمجھ جا رہی ہے کہ آکسیجن موجود تھا آکسیجن موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ریڈکشن ہو رہی ہے تو یہ ریڈکشن ہاف ریکشن ہے اور جب ایک ریکشن ہم نے پتا کر لیا تو دوسرے کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم سمپلی کیا کہیں گے آکسیجن ہاف ریکشن باقی اگر آپ میں سے چیک کرنا ہے تو آپ اسے چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چیک کیسے کی جائے گا چارج دیکھیں یہاں چارج ہے مائنس ون یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آکسیجن نمبر مائنس ون ہے اور مطلب یہ آکسیجن ہے تو اس طرح سے ہم نے ان کو یہ دو پارٹس پر ڈیوائیڈ کر لی ہے اب ہم بیلسن سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ایٹم کو بیلس کریں گے آدھر دین ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن اور وہ ہم کیسے کرتے ہیں نوٹ کریں سی آر دو کر لیے نوٹ ایس نیکس ہم نے آکسیجن کو بیلس کرنا ہے اور فیلحال آسانی کے لیے آپ ایس ڈیوائیڈیو میں یہ سمجھیں اور نورملی یہ ہوتا ہے چونکہ ایس ڈیوائیڈیو ویلی پروفیجر ہمارے لیے آسان ہے تو اگر ہم ایک question کے اندر نہ بکایا جائے کہ ایس ڈیوائیڈیو ہے تو ہم ایس ڈیوائیڈیو ویلی کرتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے اس کو اپلائی کرنا سمپل ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ایس ڈیوائیڈیو کی میتھوائیڈیو کریں گے اور ہم واتر کو ایڈ کر کے آکسیجن بیلنس کریں گے تو نوٹ کریں یہاں سات آکسیجن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کی میام سات واتر مالیکیور جو ہے وہ ایڈ کرنے بریں گے تو اس طرح ہم نے آکسیجن بیلنس کر لیے اب ہائیڈروجن بیلنس کرنے ہے تو اس کے لیے ہائیڈروجن آئین ایڈ کریں گے اب نوٹ کریں کہ اس طرف ہائیڈروجن مجود ہے تو کیا کریں گے پلس سوٹین ایچ پوزیٹیو اس طرح سے یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں جو ہے وہ بیلنس ہو جائیں گے اب نیچ سٹیپ ہے ہم نے چارجز بیلنس کرنے ہیں ٹوٹل چارجز یہاں پہ کتنا ہے یہاں پہ ٹوٹل سکس چارج ہے تو بہت آسان ہے ٹوٹل ٹویل چارج ہے اور ادھر ٹوٹل سکس چارج ہے تو کیا کریں گے اس کو اس میں کنورٹ کر لے آسان کیا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ چارجز کو بیلنس کرنا ہے الیکٹرون سے اور الیکٹرون پر نیگٹیو چارج ہے تو نیگٹیو چارج جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ چارج میں کمی لے کے آئے گا تو بارہ کو کم کر کے چھے تو لائے لیا سکتا ہے چھے کو کم کر کے ہم بارہ نہیں بنا سکتے تو اس کو ہم اگر یوز کر لے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ جو چھے الیکٹرون ہم نے ایڈ کر لے ہیں وہ ہم اس سائد پہ ایڈ کریں گے ویسے بھی یہ ریڈکشن ہے اور ریڈکشن کا مطلب ہے الیکٹرون کی ایڈیشن الیکٹرون کے ایڈیشن تو الیکٹرون کے ایڈیشن جو ہے وہ ریپٹرن پہ کریں گے گوز تو 2 سی آر 3 پوز پلس 7 ایڈ تو ایک ہاف ریڈکشن جو ہم نے سوال کر لیا ہے اب ہم دوسرے ہاف ریڈکشن کے طرف چلتے ہیں اور دوسرے ہاف ریڈکشن میں کیا ہے اگین سٹارٹن فرام بی ایٹمز ہم پہلے ایٹمز کو پیلس کریں گے اور وہ کیا آجے گا وہ آجے گا ہمارے سامنے 2 سی ایل نیگٹیو گوز تو سی ایل ڈو نا یہاں پہ آکسیجن موجود ہے نہ ہائیڈروجن موجود ہے یہ دونوں جو ہیں یہ ہم بیلس نہیں کریں گے یہاں پہ چارجز کو بیلس کرنے پہ آتے ہیں تو چارجز کو بیلس کرنا ہے تو یہ مائنس 2 ہے it is مائنس 2 it is 0 تو مائنس 2 سے 0 پہ لے کے آنا ہے تو مائنس 2 سے 0 پہ لے کے کیسے جائیں گے اس کے لیے ہمیں دو الیکٹرون ایڈ کرنے پڑیں گے تو الیکٹرون ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ٹوئن کیا جائے گی سی ال ٹو پلس ٹو الیکٹرون ٹھیک ہے جی تو 0 کو مائنس 2 پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے 0 کو کام کر کے ہم نے مائنس 2 پہ لے جانا ہے اگر آپ اس طرح کو اپلائی کرنے میں مشکل آئے تو آپ نمبر لائن یوز کریں نمبر لائن میتھڈ بہت آسان میتھڈ ہے اور اس طرح کی کنفیون کو حل کرنے میں بہت زیلو سے شروع ہو جائیں پلس 1 پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 ادھر مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 مائنس 5 بس اتنا کرنے جتنا ہمارے لئے ضروری ہے تو یہاں پہ نوٹ کریں ایک طرف تھا مائنس 2 اور ایک طرف تھا 0 ٹھیک ہے تو الیکٹرون جب ایڈ ہوں گے تو الیکٹرون کا ہمیشہ کام کیا ہے الیکٹرون اس کو اس سائیڈ پہ لے کی جائیں گے الیکٹرون تو کام ہمیشہ چارج سے آپ نے آنا ہے مائنس 2 پہ تو اس کا مطلب دو سٹیپ آپ کو چلنا پڑے گا تو آپ کو دو الیکٹرون شامل کرنے پڑیں گے ایک الیکٹرون یہاں پہ اور ایک الیکٹرون یہاں پہ اب 0 کس طرف ہے اس طرف 0 ہے تو یہاں پہ آپ دو الیکٹرون شامل کریں تو اسی طرح سے اس کو دیکھ لیں نمبر لائن کے اوپر چلتے چلتے یہ پلاس سکس اور چلتے چلتے کی طرح آئے گا پلاس 12 تو پلاس 12 سے پلاس 6 پہ آنا ہے پلاس 12 سے 6 پہ آنا ہے تو اس کے لیے ہمیں 6 الیکٹرون ایڈ کرنے پڑیں گے اور کہاں پہ آئیڈ کرنے پڑیں گے پلاس 12 کے اندر پلاس 12 کہاں پہ تھا پلاس 12 اس سائیڈ پہ تھا اس سائیڈ پہ تھا اس لیے ہمیں الیکٹرون یہاں شامل کی ہیں تو نمبر ڈائن میتھرڈ جو ہے اپنی اس پوری ڈسکشن کو کلائرفائی کرنے کے لیے ایک امورڈن میتھڈ ہے آپ اس کو سیکھیں اور اس کو جس کو جس کیا ہے کہ نہیں کیا اب چلیں گے دونوں ہاف فریکشن کو پیلنس کریں گے ایک ہاف فریکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکس الیکٹرون ہیں اور دوسرے ہاف فریکشن میں صرف ٹو الیکٹرون ہے تو کیا کریں گے اس کو ملٹیپلائی کریں گے بائی 3 اس کو ملٹیپلائی کریں گے بائی 3 اور ملٹیپلائی بائی 3 کریں گے تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 6 سی ال نیگیٹیو ایرو ہیڈ 3 سی ایل ٹو پلس 6 الیکٹرون now ان کو ہم ایڈ اپ کریں گے اور ایڈ اپ کرنے کے نتیجے میں دیکھیں 14 ایچ پوزیٹیو پلس سی آر ٹو او سی من مائنس ٹو پلس سی الیکٹرون ایرو ہیڈ 2 سی آر پلس 3 پلس 7 ایچ ٹو او اور یہاں پہ کیا رہے 6 سی ایل نیگیٹیو فائنل اکمین بنانے جا رہے ہیں تو فائنل اکمین بنانے جا رہے ہیں تو فائنل اکمین بناتے ہوئے اپنے قویسٹن کا خیال رکھیں اسی ترطیب سے کوشش کریں ان چیزوں کو لکھیں تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے سی آر ٹو او سی من مائنس ٹو سی آر ٹو او سی من مائنس ٹو پلس سکس سی ال نیگیٹیو پلس 14 اس کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو کنسل ہو جائے گا جی اس طرف آجیں تو اسی ترطیب سے کوشش کریں ان کو لکھیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس ترطیب سے لکھا جائے ٹو سی آر پلس ٹری پلس ٹری سی اے ٹو پلس سیون ایچ ٹو او نو یہ ہمارے سامنے بیلس ایکوئین ہے اب یہ واقعی بیلنس ہے تو اس کو چیک کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کے ایٹمز کو گن لیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ چارجز کو بیلس کر لیا جائے دونوں طرف چارجز کو دیکھ لیا جائے کہ اگر چارجز برابر ہے تو یہ بیلس ایکوئین ہے اس وقت تو نوٹ کرتے ہیں اس طرف مائنس ٹو پلس مائنس سکس پلس پلس ٹوٹین تو کتنا چارج آ رہا ہے یہ ہمارے پاس سوا دے گا پلس سکس اور اس طرف نوٹ کریں تو یہ سمپلی پلس سکس ہے تو یہ برابر ہے تو یہاں ایٹمز کو گننے کی ضرورت نہیں ہے چارج برابر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکوئین بیلس ایکوئین ہے رولز کو سمجھنے کے لیے یہ دوسری ایزمبل ہمارے سامنے ہے شروع کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہاپ پریکشن میں ڈیوائیڈ کریں گے آئی او تھری مائنس ون گوز ٹو آئی مائنس ون اور اے ایس او تھری مائنس تھری گوز ٹو اے ایس او فور مائنس تھری تو دیکھا جا سکتا ہے آکسیڈیشن کہاں پہ ہے ریڈکشن کہاں پہ ہے یہاں تین آکسیجن ہیں یہاں کوئی نہیں ہے آکسیجن نکل رہا ہے یہاں تین تھے چار ہوگے آکسیجن ایڈ ہو رہا ہے تو بہت آسان ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ریڈکشن ہاف ریڈکشن ہے اور دوسری طرف ہمارے اس پاس جو ہے وہ آکسیڈیشن ہاف ریڈکشن ہے آکسیڈیشن ہاف ریڈکشن آکسیڈیشن کا ایڈ ہونا آکسیڈیشن ہے آکسیڈیشن کا نکل جانا ریڈکشن ہے اب اس کی ہم بیلسنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آکسیڈیشن اور ہائیڈیشن کے علاوہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بیلس کرنا ہے اور وہ پہلے ہی بیلس ہیں کیونکہ وہ آئیوڈین ہے آئیوڈین یہاں پہ بھی ایک ہے یہاں پہ بھی ایک ہے اس لیے ہم اسے بیلس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ ہم نے آکسیڈیشن کو بیلس کرنا ہے فیلحال اس میتھڈ کے لیے بھی ہم ایسٹک میڈیشن اگر یوز کریں گے تو آکسیڈن کو بیلس کرنے کے لیے ہم نے وارٹر یوز کرنا ہے آئی مائنس وان پلس یہاں تین آکسیڈن ہیں تو تین وارٹر مالکل یوز کریں گے کیونکہ ایک وارٹر میں ایک آکسیڈن ہوتی ہے تو تین وارٹر مالکل یوز کریں گے نیکسٹ ہم نے ہائیڈن کو بیلس کرنا ہے تین دو بار چھے تو چھے پروٹران ایچ پوزیٹیو آئیں جو ہے وہ ایڈ کریں گے اب آئیں چارج کو بیلس کرتے ہیں تو چارج بیلس کریں گے کیسے یہاں ٹوٹل چارج دیکھیں پلس سکس مائنس ون پلس فائیو اور یہاں مائنس ون تو پلس فائیو سے مائنس ون اب تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ کیا چینج آ رہی ہے تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ نمبر لائن میتھڈ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اگر نمبر لائن میتھڈ کو یوز کریں گے تو زیرو یہاں پہ ہے پلس وائیو کہیں یہاں پہ ہوگا اور مائنس ون یہاں پہ ہوگا تو دراصل ہم نے یہاں سے یہاں پہ پہنچنا ہے تو کتنا فرق ہے یہاں پانچ کا فرق ہے اور اس کے بعد ایک تو ٹوٹل چھے کا ڈیفرنس پڑے گا یعنی پلس فائیو سے مائنس ون آنا ہے تو چھے کا فرق پڑے گا موٹ کریں پلس ون پلس فائیو یہاں پہ ہے مائنس ون یہاں پہ ہے تو پلس فائیو سے مائنس ون آنا ہے اس کا مطلب چھے الیکٹرون یہاں پہ ہمیں ایڈ کرنے پڑے گی تو کیا ہوگا یہ ہو جائے گا ہمارے سامنے 6H positive پلس I O 3 مائنس ون پلس 6 electron arrowhead I مائنس ون پلس 3H2O اس سائے پر دیکھے گا ASO3 ASO3 مائنس 3 گوز تو ASO4 مائنس 3 یہاں پہ ایک oxygen extra ہے اس لیے ادھر ایک water molecule ہم ایڈ کریں گے اور جب ادھر ایک water molecule ایڈ کریں گے تو یہاں پہ two protons add کی جائیں گے تو اب ہم charge balance کرنے کی طرف چلتے ہیں charge کو balance کریں گے تو charge کیسے balance ہوگا یہاں total charge ہے minus 3 اور یہاں پہ total charge ہے minus 3 plus 2 minus 1 تو minus 1 اور minus 3 ادھر charge ہے minus 3 اور یہاں پہ charge آ رہا ہے total minus 1 تو minus 1 سے minus 3 جانا ہے تو کتنے point کا فرق ہے 2 point کا فرق ہے تو 2 point کا فرق کیسے ختم کریں گے ہمیں 2 electron آنے پڑیں گے تو مائنس مائنس یہاں پہ ہے یہاں دیکھیں مائنس 3 مائنس 2 مائنس 5 پلس 2 مائنس 3 یہاں بھی مائنس 3 ہے یہاں بھی مائنس 3 ہے یہ بیلنس ہو چکا ہے electron کی لحاظ سے بھی charge کے لحاظ سے بھی hydrogen کے لحاظ سے بھی oxygen کے لحاظ سے بھی اور atom کے لحاظ سے بھی تو فائنلی ہم کیا کریں گے ہم loss اور gain کو بیلنس کریں گے اگین یہاں پہ 2 electrons ہیں یہاں پہ 6 electrons ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے بائی 3 تو ملٹیپلائے بائی 3 کریں گے تو یہ ہمارے سامنے آ جائے گا 3 H2O plus 3 AS O3 minus 3 arrow head 3 AS O4 minus 3 plus 6 H positive plus 6 electrons اب ان دونوں half fractions کو ہم اٹھا کریں گے اور ہمارے سامنے فائنل اٹھو میں آ جائے گی 6 H positive plus I O3 minus 1 plus 6 electron arrow head I minus 1 plus 3 H2O اور یہاں پہ کیا ہے 3 H2O plus 3 AS O3 minus 3 arrow head 3 AS O4 O4 minus 3 plus 6 H positive plus 6 electrons تو شروع کرتے ہیں اسی ترتیب اسی ترتیب کے اندر یہ آ جائے گا minus 3 minus 3 arrowhead I minus 1 plus 3 AS O4 minus 3 تو یہ تو یہ ہمارے سامنے balance equation ہے balance chemical equation ہے ionic equation ہے کیسے charges کو برابر کرنے کے تو ہمارے لئے کافی ہو جائے گا یہاں total charge ہے minus 1 plus 3 3 bar 9 minus 9 total charge ہے minus 10 اور یہاں پہ minus 1 plus 3 3 bar 9 minus 9 is equal to minus 10 اگر آپ atom برابر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ایک آئٹ ہے یہاں پہ ایک آئٹ ہے یہاں پہ ایک آرس ہے یہاں پہ ایک آرس ہے ایک آرس ہے یہاں پہ 3 ہے 3 3 bar 9 9 اور 3 12 اور یہاں پہ 3 4 12 atom برابر ہیں تو صرف چارجز کو برابر کر دینا بھی کافی ہوتا ہے لیکن اگر آپ مزید تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو item کو برابر کریں finally ہم iron electron method basic medium equation balance balance سیکھیں گے اس میں short method use کی جاتا ہے کہ پہلے equation کو acidic medium balance balance اور ہمارے جو hydroxoline دونوں side پر add کر دی جاتے ہیں جیسا کہ پہلے example کے اندر ہم نے equation acidic medium balance کی تھی تو اگر ہم نے اس کو basic medium convert کرنا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 14 H positive ہے تو اس میں دونوں side پر 14 OH negative add کر دیں گے 14 OH negative add کرنے پر یہاں پہ 14 H2O آجے گا پلس یہ سارے گفارہ پارٹ اس سچ رہے گا اس پہ کوئی فرق نہیں ہے 6 CL negative arrow head 2 CR plus 3 plus 3 CL 2 plus 7 H2O plus 14 OH negative تو 14 OH negative ہم دونوں side پر add کر دینے ہیں یہاں وہ OH negative H positive کے ساتھ مل کر H2O بنا جائیں گے اور یہاں پہ ایس سچ رہیں گے اب نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں 7 water molecule ہے اور 14 water molecule ہے تو دونوں تو نہیں رہ سکتے تو 7 cancel ہو جائیں گے اور یہاں بھی 14 میں سے کم ہو کر یہ 7 رہ جائیں گے سو اس طرح ہمارے سامنے final quen یہ آ جائے گی 7 H2O plus CR2 O7 minus 2 plus 6 CL negative arrow head 2 CR plus 3 plus 3 CL2 plus 14 OH negative اب یہ basic medium کی ایک تو چیک کرتے چارجز کی مدد سے minus 2 plus minus 6 minus 8 plus 6 minus 14 minus 8 تو یہ ایک طریقہ استعمال کی جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم basic medium کو الگ سے کرنا سیکھیں ان rules کے accordingly جن پر ہم پہلے بات کر چکی ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو half reaction میں convert کرتے ہیں تو half reaction میں convert کریں cn negative goes to cno negative اور یہاں پہ mno4 minus goes to mno2 تو دیکھا جا سکتا ہے oxidation number لگنے اگر ضرورت پڑھے تو ہم لکھ سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں کیسے نکل گئے ہیں تو نکلنا oxygen کا reduction ہے اور oxygen کا شامل ہونا oxidation ہے تو یہ ہم نے half action میں divide کر لیا اب ہم اسی ترتیب سے چلیں گے پہلے oxygen اور hydrogen کے لاوہ جو باقی item ہیں ان کو balance کریں گے اور وہ ہم note کر سکتے ہیں کہ کاربن اور nitrogen ہے اور balance ہے اسے ہم balance کرنی ضرورت نہیں ہے اگلا step ہے کہ ہم oxygen اور hydrogen کو بیلنس کرنا ہے یہ جو step ہے یہ تھوڑا سا different ہے اس سے جو ہم نے اس ڈک میڈیم سیکھا ہے اور یہ ہی وہ وجہ ہے جس لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اور آن تو پر یہ short cut method use کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ اتنا مشکل method نہیں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جتنے oxygen کو بیلنس کرنا ہے اترے ہم نے hydroxyl ڈالنے ہے اس کا double hydroxyl ڈالنے اس کی opposite end پہ یعنی 2 OH negative plus CN negative goes to C O negative یہ طریقہ ہے کہ جتنے oxygen ہم نے بیلنس کرنے ہیں اس کے double hydroxyl اس کے opposite side پہ آپ add کریں اور اب جب oxygen بیلنس ہو گئی تو hydrogen کو بیلنس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جتنے oxygen ہم بیلنس کر رہے تھے اتنے water اسی side پہ ہم add کریں گی automatically oxygen اور hydrogen بیلنس ہو چکے ہیں note کریں اس side پہ two oxygen ہیں اور اس side پہ بھی two oxygen ہیں اور اس side پہ two hydrogen ہیں اور اس side پہ two hydrogen ہیں جہاں صرف ہے موڈ 36 tests شاید میں مائنس وان ہے تو ہم جب کم کر رہے ہیں تو اس سائٹزے یہاں جائیں گے تو کتنےomeک کم کرنے گے مائنس وان سے مائنس ٹو اور مائنس تھی مائنس تھی یعنی ٹو پوائنٹ سہمount کم کرنے ہی یعنی دو الیکٹرون ایڈ کرنے ہیں کہاں سے کہاں مائنس ون سے مائنس سری مائنس ون یہاں پہ ہے تو الیکٹرون اس سائٹز میں ہم ایڈ کریں گے تو ہمارا ساملے اکویں کیا آجے گی یہ آجے گی 2oh negative plus cn negative goes to cno negative plus h2o plus two electrons ہمیفٹی کے میتھڈز کو سیکھنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک میتھڈ جو کہ اس میں ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو سیکھیں نہ کہ ہم شارٹ کٹ سیکھیں تو یہ ہمارے سامنے ایک ہافریکشن جو ہے یہ بیلس ہو چکا ہے آپ دوسرے ہافریکشن کی طرف آتے ہیں اگر یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سائیڈ پہ چار اوکسجن ہے اس سائیڈ پہ دو اوکسجن ہے تو آپ جلدی سے سوچیں کہ ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں ہم نے two high oxygens کو بیلس کرنا ہے کس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ کیونکہ یہاں پہ ایکسٹرہ ہیں انفیکٹ اس سائیڈ پہ ہی بیلس کریں گے یہاں ہم ایکسٹرہ ہیں اب اس کو بیلس کرنا ہے تو اس سائیڈ پہ اگر ہم نے آکسجن کو بیلس کرنا ہے تو اپوزٹ سائیڈ پہ ہم اس کا ڈبل ہائیڈروکسل کریں گے ڈبل ہائیڈروکسل کریں گے ایم این او فور مائنس گوز ٹو ایم این او ٹو پلاس فور او ایچ نیگٹیو اور سیم سائیڈ پہ ہم جتنے ہی آکسجن بیلس کر رہے تھے اتنے ہی وارٹر مالکل ایڈ کریں گے ٹو ایچ ٹو او تو ہم اس سائیڈ پہ دو آکسجن کو بیلس کر رہے تھے جو ایکسٹرا تھے تو اس کے ڈبل ہم نے اس سائیڈ پہ ہائیڈروکسل ایڈ کر دیئے اور اسی سائیڈ پہ اتنے ہی ہم نے وارٹر مالکل ایڈ کر دیئے تو آپ دیکھیں یہ بیلس ہو چکا ہے کیسے اوکسجن کو دیکھنے بس دو اور چار چھے دو اور چار چھے ہائیڈوزن کو بھی دیکھا جا سکتا ہے دو ہائیڈوزن یہاں پہ اور دو دو بار چار یہاں پہ ہیں اور چار یہاں پہ ہیں اب چارج بیلس کرتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل چارج ہے مائنس ون اور یہاں پہ ٹوٹل چارج ہے مائنس فور مائنس ون اور مائنس فور تو اگر مائنس ون اور یہاں پہ کہیں ہوگا مائنس فور تو اب ہم نے مائنس ون سے مائنس فور جانا ہے تو اب تین نمبر کم کرنے ہیں تو تین الیکٹرون شامل کریں گے کس سائیڈ پہ مائنس ون یہ ہے مائنس ور یہ ہے مائنس ون کو ہم مائنس فور پہ لے کے آ رہے ہیں امپورٹنٹی یاد رکھیں کہ نمبر لائن میٹر کو یوز کرتے ہوئے ہم جب الیکٹرون ایڈ کرتے ہیں تو چارج ہمیشہ کم ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کم چارج کس طرف ہے زیادہ چارج کس طرف ہے زیادہ کو کم کریں گے تو زیادہ چارج سے ہم کم چارج کی طرف آئیں گے تو یہاں پہ چارج مائنس ون زیادہ ہے یہاں پہ مائنس فور کم ہے تو اس سے یہاں پہ آئیں گے تو کیا کریں گے یہاں پہ الیکٹرونز ایڈ کریں گے اور کتنے الیکٹرون ایڈ کریں گے 2H2O پلس MnO4 پلس 3 الیکٹرونز یہ بن جائے گا MnO2 پلس 4OH اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں بیلس ہو چکے ہیں چارج کو بیلس کر کے تفلیح کر لیں یہاں مائنس اور مائنس 3 مائنس فور یہاں پہ مائنس فور یہاں پہ مائنس 2 اور مائنس 1 مائنس 3 یہاں پہ مائنس اور مائنس 2 مائنس 3 تو یہ ہم نے کلیئر کر لیا ایٹم بڑابر ہے چارج بڑابر ہے تو اب ہم الیکٹرون کے لاس اور گین کو بڑابر کریں گے یہاں دو الیکٹرون ہے یہاں تین الیکٹرون ہیں تو اس کو کریں گے ملٹیپلائی بائی 2 اور اس کو کریں گے ملٹیپلائی بائی 3 تو یہ ہمارے پاس 6 OH نیگٹیو پلس 3 CN نیگٹیو گوز تو 3 CNO نیگٹیو پلس 3 H2O پلس 6 الیکٹرون اور یہ ہمارے پاس آجے گا 4 H2O پلس 2 MNO4 نیگٹیو پلس 6 الیکٹرون ایرو ہیڈ 2 MNO2 پلس 8 OH نیگٹیو تو فائنلی ہم ان دونوں ہافر ایکس کو کٹا کریں گے اور ہمارے سامنے اسٹویشن جو آجے گی 6 OH نیگٹیو پلس 3 CN نیگٹیو گوز تو 3 CNO نیگٹیو پلس 3 H2O پلس 6 الیکٹرون اور یہاں پہ 4 H2O پلس 2 MNO4 نیگٹیو پلس 6 الیکٹرون گوز تو 2 MNO2 پلس 8 OH نیگٹیو تو دیکھیں جی الیکٹرون الیکٹرون سے سیمپلی کینسل ہو گیا لیکن یہاں پہ کچھ اور ٹویسٹ بھی موجود ہے وارٹر مالیکل یہاں پہ تین ہیں یہاں چار ہیں تو چار کٹ کر ایک رہ جائے گا یہاں پہ ہائیڈر آکسل چھے ہیں اور یہاں پہ آٹھ ہیں تو یہ آٹھ کٹ کے دو رہ جائیں گے صحیح ہے اب اسی تقریب سے خوبصورت لگتا ہے تو لکھتے ہیں تھری سی این نیگٹیو پلس ٹو ایم این او فور نیگٹیو پلس ایچ ٹو اس کو مت بولیے گا ادھر آ جائیں گے تو یہاں پہ کیا ہے تھری سی این او نیگٹیو پلس ٹو ایم این او ٹو پلس ٹو او ایچ نیگٹیو چارج اس کو بیلس کر کے چیک کر لیں کیا یہ برابر ہیں ادھر مائنس ٹری مائنس ٹو تو مائنس فائی چارج ہے اور یہاں پہ آپ نوٹ کریں مائنس ٹری اور یہاں مائنس ٹو تو یہاں بھی مائنس فائی چارج ہے تو چارج برابر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ باقی سارا برابر ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئین لیکٹون میتھرڈ ایک ایک نہیں ہے اگر یہاں پہ آکی یہ بیلس نہیں ہوتی تو ہم پیچھے کچھ گلتی کر چکی ہیں ہمیں یہاں انس پیچھے میتھرڈ یا ہیٹ ٹرائل میتھرڈ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کوئی ٹوپک ہے تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں اللہ حافظ